اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہم سب لوگ خیریہ سے انگر اپنا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوس راشر چی جی ہاں دوسرے ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن کمپلیٹ طور پر پاکستان کے نام رہا جس طرح پہلا دن پاکستان کے نام رہا تھا مگر دوسرا دن آنفورچنیٹلی بارش کے نظر ہوگا تو اس کے بعد تیسرا دن تعمید کی جائے تھی یہ بھی پاکستان کے نام رہے گا جس طرح پہلا دن آتا تو تھوڑا بتا دیں پاکستان نے پہلے بالنگ کر دے ہوئے سرلانگو بان سسٹی سٹس پہ ڈیر کر لیا اس کے بعد پاکستان نے جب دوسری باری سٹارٹ کی تو پاکستان نے بیٹنگ میں بھی چھکے چھڑوا دیئے تیکنے پاکستان نے 563 رنز ابھی تک بنا لیئے اور 400 رنز یا تین کم 400 رنز کی لیڈ ہو چکی ہے پاکستان نے 5 رکسان پر جو بیسٹ مان رہا ہے اس نے دھوئے دار بیٹنگ کی پہلے امام اللہ کو تو انلاکی صحابیت ہوئے اس کو شامس انہیں شاندار 50 کی ان کے شاہ عبداللہ شفید انہوں کا شاندار گزم کا ڈبل ہنڈرڈ ہوئا اس سے پر سرلانگا خلاب انہوں نے 160 رنگ کی نقابل شکیت باری کھیل کے پچھلے سال میت بیجت آیا تھا تو آج انہوں نے ڈبل شہتک لگایا ساتھ میں شاہ شکیل ہے انہوں نے 50 کی ہے سلمان علی آگا جو چھٹے نمبر پہلے ہیں انہوں نے بھی شاندار گزم کے 140 پر ناٹ آؤٹ پر رہے ہیں تو سرفراز احمد جو اچھی فارم میں نظر آتے اچھی بیٹنگ کر رہے تھے سر پر بال لگنے کے پاس وان فٹ ہو گئے تو ان کی جاگہ رضا پلئر میں آلٹر رنگ میں رضوان کو کھلا گیا انہوں نے 37-38 رنگ بنا لے تو پاکستان کی پوری کی پوری گریپ اور پاکستان نے اپنی سکنجے کس لیا ہے سری لنکا کو مات دینے کے لیے ڈبلی ٹیز کی پہلی سیریز ہے پاکستان پہلا ٹیس میں چار بکر سے جیت چکا تو دوسرا بھی جیتنے کے دیانے پہ آگا کوئی بارش کو گھرے ٹرپ نہیں کرتی تو تقریبن چار سو رنگ کی لیڈ ہوگی اگر کل پاکستان باری نہ بھی لے میرا خیال میں تو پاکستان کو یہ دو دن ان کو بیٹنگ کر رہے اور چار سو رنگ بہت ہوتے ہیں ان سے نہیں بنے گی اور پاکستان کو ان کے مارے سے جیتنا چاہیے تو میرا خیال میں جس طرح بارش کا مسئلہ ہو رہا تھا پاکستان کو چاہیے کہ بس میرا تو دل کر رہا تھا کہ پاکستان کو آج بھی دس پندر آور ان کو دے دینے چاہیے تھے ساڑھے سنسا سکی لیڈ بہت ہی مگر چار سو کی کر لی ہے تو بارال موسم کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو کلنا ان کو کھلانا چاہیے تو امید کریں گے شاید کل ہی پاکستان آؤٹ ہو لے جس طرح نصیم شاہ شہین شاہ فریدی آبراہ وہ چوتھے ہیں انگ میں نمان چاچا اور سلمان علیہ آگا بھی خطر نقضابیت ہوتے ہیں تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ کلاتے ان کو باری دے دیں تو صبح صبح سلنگنگ کنڈیشن کا فائدہ اٹھائیں اور جلدہ جلدہ ان آؤٹ کر کے ایننگ سے شکل دیں اور کون کو تحفہ دے تو یہ کچھ دس پندرہ سال کے بعد ہونے جا رہا کہ پاکستان بہت عرصے سے سری لنکہ میں کوئی تیس برابر تو کی تھی پچھلی بار بھی کی تھی ایک ایک سے برابر تو کی تھی تو جیتا نہیں ہے پاکستان کے بعد یہ سینری میں ہوگا پاکستان یہ سیری جیتے اور وٹس میں پاکستان کے پاکستان کے پوائنٹ ٹیول بھی اچھا ہو جا گا تو پاکستان نے اس ورہا اپنی ٹکنیک بھی چینج کر دیئے تو اس سنے میرا جو کیمپ لگا تھا اس سیریز کے لیے تو وہاں یہ رول تھا کہ تین بال سے زیادہ جو خیلے کا سکاوت تصور کیا جائے گا پاکستان نے تقریبہ ساڑھے چار کی افرے سے رنز بنائے ورنہ پہلے پاکستان تین کی افرے سے بنانے والا مولد تھا تو جس طرح نئے وٹسے شروع پاکستان نے اپنی کھیلے کی ٹکنیک میں بھی چینج کر لیے باولنگ بھی پاکستان کی سٹرونگ ہوگی ہے کیونکہ وہ آگے ہیں شاہنشاہ فریدی فیٹ ہوگی آگے ہیں تو نیو باولنگ سے وہ نسیم شاہ لے دیتے ہیں اور پیچھے سپینر اپنا کام کلے تھے تو بیٹنگ لائن بھی کافی سٹرونگ ہوگی معمولہ کیا شان مسکود ہیں وہ کبھی اچھا کلتے ہیں عبداللہ شفیق ہیں جو کافی آٹ آف ہوں تھے وہ بھی اچھا سوال شکین نے لگائی تھی بابر آدم تھوڑا آوٹ آف رنگ دیکھ رہے ہیں مگر کوئی فرق نہیں بڑھتا جب ٹیم جیتری ہو سلمان علی آگر نے پچھلے میٹ میں بھی اچھے تیز رنگ کیتے چھٹے ویکٹ پہ آگے تو اب بھی انہوں نے اچھے کی ہیں تو دعا یہ ہی ہے کہ ہماری کل پاکستان جلدی آتے ہیں میچ کو فینش کر دے اور آتے ہیں کو باری دے دے تو پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے پاکستان کے تقریباً سولہ پوائنٹ ہو جائیں گے تو پاکستان کی نئی فریش ٹیمیس کے لیے گھروم کرنے کے لیے چیزیں اچھی ہیں تو پاکستان ٹیس میں بڑی ویک نظر آتی وائیڈ بول میں پھر بھی اچھی نظر آتی تو امید کی جاری ہے کہ پاکستان اور اچھے رد دے گی اور اسی ٹکنیک سے کھلنا جائے پاکستان کو بیشے میچ ہار دیں مگر ٹیم بنتے بنتے بنی جائے گی ایک دو سال کھیلیں گے تو اسی طرح تو بن جائے گی تو بابر آزم پر جو کپسانی کا ٹیک تھا وہ بھی ہٹ جائے گا سیری جیتنے کے بعد کپسانی کا پریشر آ رہا تھا وہ سب چیزیں کراچی کے میڈی ام آف یہ جو جانے سے پہلے کر رہا تھا اگر آپ سیریز ہار گئے تو کہ آپ کیپٹنسی چھوڑ دیں گا سب چیزیں دھولنے والی ہیں تو بابر آزم نے فائنلی فائنلی اپنے کو پروف کر دیا وہ بیسٹ میں کے ساتھ کامیاب تین کپسان بھی ہیں اس کے ساتھ میں سب سے زیادہ وہ جو پاکستان کے سیکسے فلک کپسپل آگے ہیں تو انہوں نے 29 میں سے 13 میں جیتے ہیں تو یہ ٹیسٹ جتنے کے بعد دس میں سے بابر آزم کے آٹھ ٹیسٹ میچ جیتے گا جو میں جیتے گا تو جو دوسرے نمبر بھی آ جائیں گے سے پہلے وسیم اکرم کے میرے حال میں نو ٹیسٹ ہیں تو یہ سوڑی تیسرے نمبر بھی آ جائیں گے تو امید کی جائے بابر آزم جس طرح کپسانی کرنے جس طرح نئی آٹ ٹیلنٹ پرفارم کر رہا ساتھ ہونے والا پاکستان کے لیے فیوچر برائٹ ہے تو دوسرے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن کا بڑا دبانہ مد بولے گا اب تک لیے اپنے حضر آشی رشید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ